پاکستان اور بھارت نے پانی پر مزاکرات کا نیا دور دریائے چناب پر بننے والے منصوبوں کے معاینے کیلئے پاکستانی وفت واہگا بارڈر کے راستے بھارت پہنچ گیا انڈرس وارٹر کمیشنر کی سربراہی میں جانے والا تین رکنی وفت یکم فروری تک بھارت میں رہے گا مہر علی شاہ کا کہنا ہے وفت دریائے چناب پر بننے والے منصوبے لور کلنائی اور پاکل دل کا معاینہ کرے گا دورے میں معلومات کا بھی توادلہ ہوگا ہمارا تین رکنی وفت آج جا رہا ہے انڈر کنسٹرکشن ہے یا ان کے پلین پروجیکٹس ہیں جس حد تک ہمیں وہاں پہ وہ اپرچونٹی ملے گی انصاروں کو ہم انسپیکٹ کریں گے شاہ محمد گرہشی نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان میں معاہدہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے ہم ایک قوم ہیں بھیکاری نہیں امداد نہیں خطے کام درکار ہے تعلقات پیسے سے نہیں تولنے چاہیے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا پاکستان کے مفادات کا سعودہ نمازے میں کیا ناب کریں گے لندن میں مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف پیش کریں گے شہباز شریف کو چیرمن پی ایسی بنانے کی حمایت کر دی کہتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا چیرمن اپوزیشن سے ہونا چاہیے طالبان اور امریکہ کے درمیان سترہ سال سے جاری افغان جنگ کے خاتمے کا معاہدہ دوہا میں مذاکرات کے دوران اٹھارہ ماہ میں افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انقلاب پر احتفاق ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے امریکہ اور طالبان کی مذاکرات میں مصبت پیش رفت ہوئی ہے مکمل احتفاق نہیں ہوا وزیر آزم امران خان کا ہوم گراؤنڈ کا دورہ میاوالی کے نمل کالج پہنچ گئے کانوکیشن سے خدا کریں گے مقامی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات بھی متوقع بلاول بڑیو زداری کہتے ہیں تحریک انصاف خونڈا کردی پر اتر آئی ہے کیسی تبدیلی ہے اپوزیشن آنما کا رشتہ دار ہونا بھی جرم بن گیا ناہل حکمان ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے حضر اختلاف کو کچھلنا چاہتے ہیں تمرز مانکارہ کے رشتہ داروں کی زمینوں پر قبضے کی مضمت پاکستان اس کا بھی ہے جو پندرہ ہزار تن خواہ لیتا ہے وہ بھی بیچارہ وہی حق مانگتا ہے کہ مجھے روٹی دو اس نے یہ نہیں کہا تھا یہ یوں تہن لے لیا اس نے کہا تھا میں پچاس لاکھ گھر گراؤں گا بناوں گا نہیں بجٹ کیسا ہے کسی غریب سے پوچھیں مہگائی اور بے روزگاری سے عوام تنگ آگائے موجودہ حکومت میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا عمران خان نے پچاس لاکھ گھر بنانے کی نہیں گرانے کی بات کی ہوگی خوشید شاہ کی سکھر میں گفتگو ادھار تے کب تک اور کیسے ملے گا پاکستان اور سعودی عرب میں مذاکرات آج سے شروع ہوں گے پاکستانی وفت سعودی عرب میں موجود فروری کے وسط سے سعودی عرب سے ادھار تے ملنے کا امکان کراچی میں پی ایس چرانوے کرنگی میں زمینی الیکشنگ کے لیے پولنگ پیپس پارڈی کے جاوید شیخ ایمکی ایم کے سید حاشیم رزا پی ایس پی کے عرفان وحید اور ایم ایم اے کے اسلام پرویے سامنے سولہ امیدوار آمنے سامنے ایمکی ایم کے محمد وجاہت کے انتقال کے باعث سیٹ خالی ہوئی تھی کراچی میں ایک سو انچاس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر رینجرز بھی تائینات پاک پوجھ کے جوان سٹینڈ بائی پر رہیں گے پولنگ سٹیشنز میں کیمبرے نصب مرکزی کنٹرول روم ایس پی لانڈی آفیس میں کائیں دکھی میں کوئلے کی کان میں ایک اور حدثہ دو کان کن جانبہ حق ہو گئے حدثہ چوالی کی رسی ٹوٹنے کے باعث پیش آیا لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی پشاور کے مختلف علاقوں میں پولیس اور اساسداروں کا مشترکہ آپریشنز سرچ آپریشن کے دوران بیس مجتبہ افراد گریفتار بھاری تعداد میں اسلحہ برامر سانیہ بیلہ کی ایک اور زخمی خاتون چل بسی مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہو گئی خاتون بس اور آئل چینکر میں تصادم میں زخم ہو گئی تھی لارکانہ گھوٹ کی لس بیلہ میں بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ اس کردو سب سے زیادہ سرد مقام پارہ منفی سورہ ڈگری تک گر گیا کلاف کا ٹیمپریچر منفی ساتھ کوئٹہ منفی پانچ مری منفی چار چترال اور گلگت میں منفی دو ریکارڈ کراچی میں متلاور آلود آج ہلکی بارش کا امکان تیس اور اکتس جنوری کو کراچی میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہوگا سعودی صحافی جمال خوشوگی کے کترے کی تحقیقات کے لیے تین اکنی یوئن کمیشن کائن مابرائی عدالت سزاؤں کی خصوصی ماہر اگنیز کلامات کمیشن کی قیادت کریں گی کمیشن کے عرقان اٹھائیس جنوری تا تین فروری استنبول کا دورہ کریں گے کمیشن ریپورٹ انیس جون کو اقوامی متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں پیش کرے گا پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر تھامس جیو بنے خصوصی بچوں کے میزیبان برنس نائٹ دوہزار انیس کے موقع پر کیا خصوصی بچوں کے لیے عشائیہ کا احتمام کراچی کے خصوصی بچوں کے سکول کے لیے فنڈز بھی اکٹھنے کیے جائے زہمت اٹھانا پڑے گی نہ کانسلز کے چکر کاٹنا پڑیں گے ہفتوں کا کام اب ہوگا دنوں میں برطانی شہریت کے حصول کے لیے درخواست دینے کا طریقہ اکار تبدیل نائے قوانین کے مطابق شہری کاغذی درخواست کی بجائے آن لائن اپلائے کریں گے ہوم آفیس نے نیا سسٹم متعارف کروا دیا موسیقی